ابو عسامہ نے بیان کیا سحی بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو اکاون معمر نے خبر دی انہیں حمام بن منبانے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی غلام سے یا کسی شخص سے یہ نہ کہے اپنے رب مراد آقا کو کھانا کھلا اپنے رب کو وضو کرا اپنے رب کو پانی پلا بلکہ صرف میرے سردار میرے آقا کے الفاظ کہنا چاہیے اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے میرا بندہ میری بندی بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا چھوکرا میری چھوکری میرا غلام سحی بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو باون جریر بن حازم نے بیان کیا انہوں نے نافے سے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو جس سے غلام کی واجبی قیمت ادا کی جا سکے تو اسی کے مال سے پورا غلام آزاد کیا جائے گا ورنہ جتنا آزاد ہو گیا ہو گیا سحی بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو ترے پن یحیق کتان نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے بیان کیا کہ مجھ سے نافے نے بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رعایہ کے بارے میں سوال ہوگا پس لوگوں کا واقعی امیر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں اس سے سوال ہوگا دوسرے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال ہوگا تیسری عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال ہوگا چوتھا غلام اپنے آقا سید کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا بس جان لو کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چوون محمد بن زیاد نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کسی کا غلام کھانا لائے اور وہ اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اسے ایک یا دونی والا ضرور کھلا دے یا آپ نے لقمہ او لقمتین کے بدلے اکلاو کلتین فرمایا یعنی ایک یا دو لقمیں کیونکہ اسی نے اس کو تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستاون سالم بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال ہوگا امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے اور اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے اور اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے سید کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں اور مجھے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا غرض تم میں سے ہر فرد حاکم ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاون ابن سمان نے خبر دی انہیں سعید مقبری نے انہیں ان کے باپ نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند اور امام بخاری نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو معامر نے خبر دی ہمام سے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انسک یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے اوروہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئیں اپنے مکاتبت کے معاملے میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے بریرہ کو پانچ اوقیہ چاندی پانچ سال کے اندر پانچ قسطوں میں آدھا کرنی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں خود بریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کرانے میں دلچسپی ہو گئی تھی کہ یہ بتاؤ اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ چاندی کی یہ پانچ اوقیہ آدھا کر دوں تو کیا تمہارے مالک تمہیں میرے ہاتھ بیچ دیں گے پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے گی بریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مالکوں کے ہاں گئیں اور ان کے آگے یہ صورت رکھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ صورت اس وقت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتہ ولا ہمارے ساتھ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تُو خرید کر بریرہ کو آزاد کر دے ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جز بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے پس جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے صحیح بقاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ساٹھ لیس نے بیان کیا ابن شہاب سے انہوں نے اوروا سے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس اپنے معاملہ مکاتبت میں مدد لینے آئیں ابھی انہوں نے کچھ بھی آدھا نہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تو اپنے مالکوں کے پاس جا اگر وہ یہ پسند کریں کہ تیرے معاملہ مکاتبت کی پوری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو تو میں ایسا کر سکتی ہوں بریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ صورت اپنے مالکوں کے سامنے رکھی لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تمہارے ساتھ سواب کی نیت سے یہ نیک کام کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اختیار ہے لیکن تمہاری ولا تو ہمارے ہی ساتھ رہے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو خرید کر انہیں آزاد کر دے ولا توسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کر دے راوی نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے پس جو بھی کوئی ایسی شرط لگائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا خواہ وہ ایسی سو شرطیں کیوں نہ لگا لے اللہ تعالیٰ کی شرط ہی سب سے زیادہ معقول اور مضبوط ہے صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار پانچ سو اک سٹھ امام مالک نے خبر دی نافے سے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک باندھی خرید کر اسے آزاد کرنا چاہا اس باندھی کے مالکوں نے کہا کہ اس شرط پر ہم معاملہ کر سکتے ہیں کہ ولا ہمارے ساتھ قائم رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ ان کی اس شرط کی وجہ سے تم نہ رکو ولا توسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار پانچ سو باست ابو عسامہ نے بیان کیا ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ آئیں اور کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے نو اوقعہ چاندی پر مقاتبت کا معاملہ کیا ہے ہر سال ایک اوقعہ مجھے ادا کرنا پڑے گا آپ بھی میری مدد کریں اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں انہیں یہ ساری رقم ایک ہی مرتبہ دے دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں لیکن تمہاری ولا میرے ساتھ ہو جائے گی بریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں تو انہوں نے اس صورت سے انکار کیا واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی یہ صورت ان کے سامنے رکھی تھی لیکن وہ اسے صرف اس صورت میں قبول کرنے کو تیار ہیں کہ ولا ان کے ساتھ قائم رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا میں نے آپ کو متعلق کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو انہیں لے کر آزاد کر دے اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے ولا تو بہرحال اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا اللہ کی حمد و سنا کے بعد فرمایا تم میں سے کچھ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے پس جو بھی شرط ایسی ہو جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے خواہ ایسی سو شرطیں کیوں نہ لگائی جائیں اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرط ہی مضبوط ہے کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے فلان آزاد تم کرو اور ولا میرے ساتھ قائم رہے گی ولا تو صرف اسی کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو ترے سٹھ امام مالک نے خبر دی یہ حجہ بن سعید سے وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے کہ بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مدد لینے آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک کی یہ صورت پسند کریں کہ میں مقاتبت کی ساری رقم انہیں ایک ہی مرتبہ آدھا کر دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں بریرہ نے اس کا ذکر اپنے مالک سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس صورت میں یہ منظور ہے کہ تیری ولا ہمارے ہی ساتھ قائم رہے مالک نے بیان کیا ان سے یہیہ نے بیان کیا کہ عمرہ کو یقین تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اسے خرید کر آزاد کر دے ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چون سچ ایمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں پہلے عطبہ بن ابی لہب کا غلام تھا ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد میری وارث ہوئی ان لوگوں نے مجھے عبداللہ بن ابی عمرہ کو بیچ دیا اور ابن ابی عمروں نے مجھے آزاد کر دیا لیکن بیچتے وقت عطبہ کے وارثوں نے ولا کی شرط اپنے لئے لگائی تھی تو کیا یہ شرط صحیح ہے اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بریدہ میرے یہاں آئی تھی اور انہوں نے کتابت کا معاملہ کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے آپ خرید کر آزاد کر دیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا کر دوں گی لیکن مالکوں سے بات چیت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے بیچنے پر صرف اس شرط کے ساتھ راضی ہیں کہ ولا انہی کے ساتھ قائم رہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا یا عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ کو اس کی اطلاع ملی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا انہوں نے صورتحال کی آپ کو خبر دی آپ نے فرمایا کہ بریدہ کو خرید کر آزاد کر دے اور مالکوں کو جو بھی شرط چاہیں لگانے دو چنانچہ عائشہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا مالکوں نے چونکہ ولا کی شرط رکھی تھی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک مجمع سے خطاب فرمایا ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے اور جو آزاد نہ کریں وہ سو شرطیں بھی لگا لیں ولا پھر بھی ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو پینسٹھ ابن ابی زعب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان اور تو ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی حدیعے کو بھی حقیر نہ سمجھے خواہ بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو جس پر بہت ہی ذرا سا گوشت ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو چھیا سٹھ ابن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے یزید بن رومان سے وہ عروض سے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے عروض سے کہا میرے بھانجے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند دیکھتے پھر تیسرا چاند دیکھتے اسی طرح دو دو مہینیں گزر جاتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی میں نے پوچھا خالہ اممہ پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھی آپ نے فرمایا کہ صرف دو کالی چیزوں خجور اور پانی پر البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انساری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریان تھیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچا جایا کرتے تھے آپ اسے ہمیں بھی پلایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سٹھ محمد بن ابی عدی نے بیان کیا شعبہ سے وہ سلمان سے وہ ابو حازم سے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اڑسٹھ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سحل بن سعید سعید رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجرہ عورت کے پاس اپنا آدمی مہاجر بھیجا ان کا ایک غلام بڑھائی تھا ان سے آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام سے ہمارے لیے لکڑیوں کا ایک ممبر بنانے کے لیے کہیں چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا وہ غابہ سے جا کر جھاؤ کاٹ لائا اور اسی کا ایک ممبر بنا دیا جب وہ ممبر بنا چکے تو اس عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ممبر بن کر تیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ اسے میرے پاس بھیجوا دیں جب لوگ اسے لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اٹھایا اور جہاں تم اب دیکھ رہے ہو وہیں آپ نے اسے رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انہتر محمد بن جعفر نے بیان کیا ابو حازم سے وہ عبداللہ بن عبی قطادہ سلمہ سے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ مکہ کے راستے میں ایک جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے قیام فرما تھے حجت الودا کے موقع پر اور لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میرا احرام نہیں تھا میرے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا میں اس وقت اپنی جوتی گانٹنے میں مشغول تھا ان لوگوں نے مجھ کو خبر نہیں دی لیکن ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح میں گورخر کو دیکھ لوں سنانچہ میں نے جو نظر اٹھائی تو گورخر دکھائی دیا میں فوراں گھوڑے کے پاس گیا اور اس پر زین کس کر سوار ہو گیا مگر اتفاق سے جلدی میں کوڑا اور نیزہ دونوں بھول گیا اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا دیں انہوں نے کہا ہرگز نہیں قسم اللہ کی ہم تمہاری کسی قسم کی شکار میں مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب لوگ حالت احرام میں ہیں مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے خود ہی اتر کر دونوں چیزیں لے لیں پھر سوار ہو کر گورخر پر حملہ کیا اور اس کو شکار کر لائا وہ مر بھی چکا تھا اب لوگوں نے کہا کہ اسے کھانا چاہیے لیکن پھر احرام کی حالت میں اسے کھانے کے جواز پر شبہ ہوا لیکن بعض لوگوں نے شبہ نہیں کیا اور گوشت کھایا پھر ہم آگے بڑھے اور میں نے اس گورخر کا بازو چھپا رکھا تھا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس کے متعلق آپ سے سوال کیا آپ نے محرم کے لیے شکار کے گوشت کھانے کا فتوہ دیا اور دریافت فرمایا کہ کیا اس میں سے کچھ بچا ہوا گوشت تمہارے پاس موجود بھی ہے میں نے کہا کہ جی ہاں اور وہی بازو آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اسے تناول فرمایا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا آپ بھی اس وقت احرام سے تھے ابو حازم نے کہا کہ مجھ سے یہی حدیث زید بن اسلم نے بیان کی ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستر سلمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے ابو طوالہ نے جن کا نام عبداللہ بن عبدالرحمن تھا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا ہمارے پاس ایک بکری تھی اسے ہم نے دوہا پھر ہم نے اس میں اسی کونے کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں طرف پیچھے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے تھے اور ایک دہاتی آپ کے دائیں طرف تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی کر فارغ ہوئے تو پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا تھا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں لیکن آپ نے اس دہاتی کو عطا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں لیکن آپ نے اسے دہاتی کو عطا فرمایا کیونکہ وہ دائیں طرف تھا پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف بیٹھنے والے دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں پس خبردار دائیں طرف ہی سے شروع کیا کرو انحس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی سنت ہے یہی سنت ہے تین مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا صحیح بخاری حدیث نمبر 2571 انحس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مریض زہران نامی جگہ میں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے تھکا دیا اور میں نے قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا پھر ابو طلح کے ہاں لایا انہوں نے اسے زباہ کیا اور اس کے پیچھے کا یا دونوں رانوں کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا شعبہ نے بعد میں یقین کے ساتھ کہا کہ دونوں رانے انہوں نے بھیجی تھی اس میں کوئی شک نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تھا میں نے پوچھا اور اس میں سے آپ نے کچھ تناول بھی فرمایا تھا انہوں نے بیان کیا کہ ہاں کچھ تناول بھی فرمایا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ حدیعہ قبول فرما لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو بہتر عبدہ بن سلمان نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے اپنے ہدایہ سے یا اس خاص دن کے انتظار سے راوی کو شک ہے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چوہتر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی خالہ ام حفید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر گھی اور گوہ ساہنا کے تحائف بھیجے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو تناول فرمایا لیکن گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دسترخان پر گوہ ساہنا کو بھی کھایا گیا اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ کے دسترخان پر کیوں کھائے جاتی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچھتر ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا انہوں نے محمد بن زیاد سے اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائے جاتی تو آپ دریافت فرماتے یہ تحفہ ہے یا صدقہ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ اپنے اصحاب سے فرماتے کھاؤ آپ خود نہ کھاتے اور اگر کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے کھاتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھتر شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بریدہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بطور صدقے کے دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے جب ان کے یہاں سے پہنچا تو حدیعہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستتر شعبہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبد الرحمن سے سنی تھی اور انہوں نے قاسم سے روایت کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا لیکن ان کے مالکوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی جب اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے فرمایا تو انہیں خرید کر آزاد کر دے ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے اور بریدہ رضی اللہ عنہ کے یہاں صدقے کا گوشت آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ وہی ہے جو بریدہ کو صدقے میں ملا ہے یہ ان کے لیے تو صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے چونکہ ان کے گھر سے بطور حدیعہ ملا ہے حدیعہ ہے اور آزادی کے بعد بریدہ رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر چاہیں تو نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں عبد الرحمن نے پوچھا بریدہ رضی اللہ عنہ کے خواہن حضرت مغیس رضی اللہ عنہ غلام تھے یا آزاد شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن سے ان کے خواہن کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ غلام تھے یا آزاد صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھتر عبداللہ نے خبر دی انہیں خالد حزانِ حفظہ بنت سیرین سے کہ امی عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کیا کوئی چیز کھانے کی تمہارے پاس ہے انہوں نے کہا کہ امی عطیہ رضی اللہ عنہ کے یہاں جو آپ نے صدقے کی بکری بھیجی تھی اس کا گوشت انہوں نے بھیجا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ پہنچ چکی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اناسی حماد بن زید نے بیان کیا ہشام سے ان سے ان کے والد نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ تہائف بھیجنے کیلئے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے اور امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میری سوکنیں امہات المومنین رضی اللہ عنہ جماعت تھیں اس وقت انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شکایت لوگوں کی اس روش کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اناسی اسماعیل بن نبی عویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید بن نبی عویس نے ان سے سلمان نے حشام بن عروہ سے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی دو ٹکڑیاں تھی ایک میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا اور دوسری میں عم سلمہ اور بقیہ تمام ازواج متحرات تھیں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا علم تھا اس لیے جب کسی کے پاس کوئی توفہ ہوتا اور وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کے گھر کی باری ہوتی تو توفہ دینے والے صاحب اپنا توفہ آپ کی خدمت میں بھیجتے اس پر عم سلمہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کی ازواج متحرات نے آپس میں مشورہ کیا اور عم سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تاکہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ جسے آپ کے یہاں توفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ ہوں وہیں بھیجا کریں چنانچہ ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لیکن آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ازواج متحرات نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ کہو انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ سے عرض کیا اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا جب ازواج نے پوچھا تو انہوں نے پھر وہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے پر بلواؤ تو سہی جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا آپ نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اس ارشاد پر انہوں نے ارز کیا آپ کو عیزہ پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں پھر ان ازواج متحرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج آپ کی ازواج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں چنانچہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی آپ نے فرمایا میری بیٹی کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں اس کے بعد وہ واپس آ گئیں اور ازواج متحرات کو اطلاع دی انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لیے کہا لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا تو انہوں نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کے ازواج ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے خدا کے لیے انصاف مانگتی ہیں اور ان کی آواز اونچی ہو گئی عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے ان کے موں پر انہیں بھی برا بھلا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بول پڑی اور زینب رضی اللہ عنہ کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور آخر انہیں خاموش کر دیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابو بکر کی بیٹھی ہے امام بخاری نے کہا کہ آخر کلام فاطمہ کے واقعے سے متعلق حشام بن عروہ نے ایک اور شخصے بھی بیان کیا ہے انہوں نے ظاہری سے روایت کی اور انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے اور ابو مروان نے بیان کیا حشام سے اور انہوں نے عروہ سے کہ لوگ تہائف بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے اور حشام کی ایک روایت قریش کے ایک صاحب اور ایک دوسرے صاحب سے جو غلاموں میں سے تھے بھی ہے وہ ظاہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب فاطمہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں موجود تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکاسی عزرہ بن ثابت انساری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا عزرہ نے کہا کہ میں سمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے خوشبو انعیت فرمائی اور بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے سمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ کا گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بیاسی عیسی بن یونس نے بیان کیا کہا ہم سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ قبول فرما لیا کرتے لیکن اس کا بدلہ بھی دے دیا کرتے تھے اس حدیث کو وقی اور محاضر نے بھی روایت کیا مگر انہوں نے اس کو حشام سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سے الفاظ نہیں کہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچھا سے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ارض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بطور حبا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ایسا ہی غلام اپنے دوسرے لڑکوں کو بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان سے بھی واپس لے لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھے آسی ابو ایوانہ نے بیان کیا حسین سے وہ آمیر سے کہ میں نے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ نومان کی والدہ نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہوں سکتی چنانچہ حاضر خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا عطیہ تم نے اپنے تمام اولاد کو دیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو چنانچہ وہ واپس ہوئے اور حدیعہ واپس لے لیا صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ ستاسی عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کی اجازت چاہی اور آپ کو بیویوں نے اجازت دے دی تو آپ اس طرح تشریف لائے کہ دونوں قدم زمین پر رکڑ کھا رہے تھے آپ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب کے درمیان تھے عبداللہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا ذکر اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے جن کا نام نہیں لیا جانتے ہو وہ کون تھے میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاسی ابن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا حبا واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قیع کر کے پھر چار جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نواسی ابو آسم دہاق بن مخلد نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے ان سے عباد بن عبداللہ نے اور ان سے اسمار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا صدقہ کرو جوڑ کے نہ رکھو کہیں تم سے بھی اللہ کی طرف سے نہ روک لیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نوے حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسمار بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کیا کر گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکانوے یحجی بن بکیر نے بیان کیا ان سے لیس نے ان سے یزید بن نبی حبیب نے ان سے بکیر نے ان سے ابن عباس کے غلام قریب نے اور انہیں ام المومنین حضرت نیمونہ بن تحارس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیے بغیر آزاد کر دی پھر جس دن نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ کے گھر آنے کی تھی انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے آپ نے فرمایا اچھا تم نے آزاد کر دیا انہوں نے عرض کیا ہاں فرمایا کہ اگر اس کے بجائے تم نے اپنے ننیال والوں کو دی ہوتی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا اس حدیث کو بکر بن موزر نے عمرو بن حارس سے انہوں نے بکیر سے انہوں نے قریب سے روایت کیا کہ محمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنی لونڈی آزاد کر دی اخیر تک صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بانوے یونوس نے خبر دی ظاہری سے وہ عربہ سے اور ان سے حضرت عشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرآن دازی کرتے اور جن کا حصہ نکال آتا انہیں کو اپنے ساتھ لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی تمام ازواج کے لیے ایک ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی تھی البتہ آخر میں سودہ بنت زمار رضی اللہ عنہ نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی اس سے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیرانوے اور بکر بن مزر نے عمرو بن حارس سے انہوں نے بکیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ مائمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ننیحال والوں کو دی جاتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چورانوے شعبہ نے بیان کیا ابو عمران جونی سے ان سے بنو تیم بن مراہ کے ایک صاحب تلہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر حدیعہ بھیجنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے قریب ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچانوے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے صعب بن جسامہ لائیسی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے ان کا بیان تھا کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گورخر حدیعہ کیا تھا آپ اس وقت مقام ابوہ یا ودان میں تھے اور محرم تھے آپ نے وہ گورخر واپس کر دیا صحاب نے کہا کہ اس کے بعد جب آپ نے میرے چہرے پر حدیعہ کی واپسی کی وجہ سے ناراضی کا آسد دیکھا تو فرمایا کہ حدیعہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہم احرام بادے ہوئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھے آنوے سفیان بن آئینہ نے بیان کیا زہری سے وہ عروہ بن زبیر سے وہ ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ سے کہ قبیل آزد کے ایک صحابی کو جنہیں ابو لطبیعہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے وصول کرنے کے لیے آمل بنایا پھر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے یعنی بیت المال کا اور یہ مجھے حدیعہ میں ملا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا دیکھتا وہاں بھی انہیں حدیعہ ملتا ہے یا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس مال زکاة میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا گائے ہے تو وہ اپنی اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوگی پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا تین مرتبہ آپ نے یہی فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستانوے محمد بن المنقدر نے بیان کیا انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا اگر بہرین کا مال جزیہ کا آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا تین لپ مال دوں گا لیکن بہرین سے مال آنے سے پہلے ہی وفات فرما گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک منادی سے یہ اعلان کرنے کیلئے کہا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر اس کا کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے چنانچہ میں آپ کے یہاں گیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو انہوں نے تین لپ بھر کر مجھے دیئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھانوے لحس نے بیان کیا ابن ابی ملیکہ سے اور وہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی اور مخرمہ رضی اللہ عنہ کو اس میں سے ایک بھی نہیں دی انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں میں ان کے ساتھ چلا پھر انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ میں آپ کا منتظر کھڑا ہوا ہوں چنانچہ میں اندر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلالایا آپ اس وقت انہیں قبعوں میں سے ایک قبع پہنے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے لیے چھپا رکھی تھی لو اب یہ تمہاری ہے مسور نے بیان کیا کہ میرے والد مخرمہ رضی اللہ عنہ نے قبع کی طرف دیکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخرمہ خوش ہو یا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سنن نانوے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے معمر نے بیان کیا ظاہری سے وہ حمید بن عبدالرحمن سے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تو ہلاک ہو گیا آپ نے دریافت سرمایا کیا بات ہوئی عرض کیا کہ رمضان میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے آپ نے دریافت سرمایا تمہارے پاس کوئی غلام ہے کہا کہ نہیں پھر دریافت سرمایا کیا دو مہینے پیدر پہ روزے رکھ سکتے ہو کہا کہ نہیں پھر دریافت سرمایا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں بیان کیا کہ اتنے میں ایک انساری ارک لائے ارک خجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں خجور رکھی جاتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے لے جا اور صدقہ کر دے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کر دوں اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا آپ نے فرمایا پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار چھے سو بخاری حدیث ہم موسیقی موسیقی موسیقی